کوئی بھی اتنی جلد معاف نہیں کرتا ماں بھی اتنی جلد اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتا اتنی جلد بندوں کو اللہ معاف کرتا بلکہ جو سغائر ہیں وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے ہیں فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو آزائی وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بہت سارے صغیرہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان سغائر کا ادراک بھی نہیں کر پاتے لیکن وہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی طرح جب وہ ہمارے سے جڑتے ہیں تو ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ چھڑے تھے اور ہمارے سے دور بھی ہو گئے اور ہمیں پاک سافتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت درمیان کے اندر ہونے والے گناہوں کا کفار ہے ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفار ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے بلکہ فرمایا ہم نے تم کو جو بڑے گناہوں سے منع کر رکھا ہے اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم اس کے سلے کے اندر تمہارے چھوٹے گناہ بیسے مات کریں ایک تو ہے کہ تم وضو کرو گے تو جھڑیں گے ایک تو یہ ہے کہ تم کچھ آمال کرو گے تو اس کی برکت سے یہ گناہ ساتھ جھڑ جائیں گے لیکن اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری اس بات کا عزاز تمہیں دیتے ہوگے کہ تمہیں اللہ کے حکم کا پاس ہے اور تم بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو اور جو چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہم اس بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے وہ ویسے تمہارے سے اٹھا رہے ہیں تمہیں اصاف کرنے گے یہ کتنی کرم نوازی ہے اور اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکی بھی تمہارے گناہ کو مٹھا دیتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تین وسیعتیں کی تھی تو ان میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی گا کیوں تم ہو ہا جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹھا دائے گا یہ کیسا اس کا علوہ انتظام ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کتنے سامان رکھے ہیں چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وضو کرنے سے نماز ادا کرنے سے معاف ہو گئے ہیں صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے ہیں کسی کو مسکرا کر ملنے سے معاف ہو گئے رستے میں پڑی کوئی چیز ہٹا دی تو اس سے معاف ہو گئی دروشی پڑا تو گناہ معاف ہو گئے اور کتائیں دھل گئیں اور درجات ملت ہو گئے اور نیکی کی تو ساتھ گناہ بھی معاف ہو گئے تو باقی اہی بات گئی کبیدہ گناہ بڑی بڑی باتیں تو شرک سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے لیکن اگر بڑا توبہ کر دیتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف ہو گئے ایمان شرک سے برات کا اظہار ہے تو شرک بھی معاف ہو گئے لگنا شرک معاف ہو گئے اور باقی کبائر بھی توبہ سے رجوع اللہ سے معاف ہو جاتی ہے یہ کمی اس کی کرم نوازی ہو گئے رہا تھے کہ اس کے حضور جب آپ آ جائیں اور اپنی معذرت بیش کرو گئے تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیا جب بندہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے اور حقیقی زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا ردی عمل کیا ہوگا میں نے یہ زیادتی کیا واقعتاً زیادتی کیا اب اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا معاف کرے گا نہیں کرے گا دونوں امپانتے ہیں پھر معاف کرے گا تو کتنا رگے دے گا مجھے کتنا احساس دلائے گا اور اس کے بعد معاف کرے گا تو بندے کے قدم اٹھتے بھی ہیں اور کئی وسواس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی اور میری تزدیل ہوگی یا میری کیا صورتحال ہوگی کسی سے بھی معافی مانگتے ہوئے اسی لئے لوگ اڑ جاتے ہیں بعض کاتھ وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے اپنے بھائی کا دل دکھا ہے حق مارا ہے زیادتی کی ہے لیکن وہ اس احساس سے بچنے کے لئے تو پھر واستہ استہ 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 وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں لیکن آپ اور میں گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد جب خیال پیدا ہوا کہ معافی مانگ نہیں چاہیے تو جب ہم وضوع کر کے قدم اٹھاتے ہیں توبہ کے لئے تو ہمیں کوئی ایسا وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ معافتے ہیں بلکہ حضرت داتا گھنچ بخشلی حجویری علیہ رحمہ کشف الماجوب میں ایک بزرگ کا قول نکل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا کہانی ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دی وہ خود کہتا نا کہ توبو علی اللہ میری طرف آؤ رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کے معافی مانگو تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا